احمد و نسلیم و نسلیم و علا حبیبه الکریم اما بعد اما بعدو فعوض باللہ من الشیطان و رجیب بس اللہ الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الكریم و الفرکان الحکیم قل ان کنتم تحبون اللہ فالتبیونی یحببتم اللہ صدق اللہ معلان العظیم ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں بابا زبلن ترود پاک پڑھیں عزیزانِ گرامی قدر آپ تمامی حضرات کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں کیونکہ سفر کر کے آیا ہوں ابھی سفر کہیں اور بھی کرنا اور آج کے اس بھیڑ بھاڑ والے دور میں سفر کرنا بھی ایک جہاد ہے اور کچھ لوگ ہوروں کی لالچ میں جنت میں مکان کی لالچ میں کیا پتہ کہاں بم باندے کھڑے ہو عزیزانِ گرامی قدر میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت کا راستہ اپتباعِ رسول ہے آپ کو بندیل کھنڈ میں بندیل کھنڈ کے آس پاس کے علاقوں میں عاشقِ رسول بہت ملیں گے مسجد کی ایک کوٹھری میں بیٹھ کر عشقِ رسول کی ریوڑیاں باٹ رہے ہوں گے آؤ تمہیں عاشقِ رسول بنائیں آؤ تمہیں یہ بنائیں تمہیں وہ بنائیں تمہیں یہ سکھائیں تمہیں وہ سکھائیں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اللہ کی محبت کا راستہ اللہ کی محبت کا طریقہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو میری اتباع کرو یعنی حضور کے نقشِ قدم پر چلو اب ایک بات آپ تمامی حضرات کے علم کے حوالے کہ جتنا قدم کیمتی ہوتا ہے اتنا ہی نقشِ قدم کیمتی ہوتا ہے جتنا قدم کیمتی اتنا نقشِ قدم کیمتی لوگ کہتے ہیں کہ دباعِ رسول کرو رسول سے محبت کرو بے شک ہر مسلمان ہر مومن رسول سے محبت کرتا ہے کیوں نہ کرے کیونکہ یہ ایمان ہے کیوں نہ کرے کیونکہ یہ ایمان ہے قرآن نے صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا یہ بتا دیا یہ حکم دے دیا کہ اللہ کی محبت کا راستہ اتباع رسول ہے اللہ کی محبت کا طریقہ یہ ہے کہ رسول کی اتباع کی جائے تو عدیدانِ گرامی تو دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ رسول کی اتباع کیسے کرنی ہے رسول کی اتباع ایسے ہوگی کہ دیکھو کہ رسول کھاتے کیسے سے کھاؤ ایسے پانی کیسے پیتے تھے پیوے سے محبت کس سے کرتے تھے محبت کرو اس سے نفرت کس سے کرتے تھے نفرت کرو اس سے ایک حدیث ہے کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے خدا سے محبت کی اور جس نے علی سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے خدا سے دشمنی رکھی مجھ سے دشمنی رکھی مولوی صاحب نے یہ بتا دیا کہ بھئی عشقِ رسول کرو عشقِ رسول بنو اپنے رسول سے محبت کرو بے شک ہمارا ایمان ہے ہم اپنے جان و مار سب کچھ اپنے رسول پر صدا کرتے ہیں کیوں نہ کریں کیونکہ قرآن کا حکم آیا ہے کہ اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو اور آگے رسول نے یہ بتا دیا اگر میری خوشنودی چاہتے ہو تو علی سے محبت کرو حسن سے محبت کرو حسین سے محبت کرو سیدہ سے محبت کرو اگر ان سے محبت نہیں تو تمہارا عشق کسی کام کا نہیں تمہارا عشق کسی کام کا نہیں تمہارا کائنات میں جتنے آپ کو عاشقِ رسول ملے تو ان سے یہ پوچھئے گا کہ آپ نے ہمیں عاشقِ رسول تو بنا دیا عاشقِ رسول کی پولیسی کیا ہے عشقِ رسول کی پولیسی کیا ہے میاں عشقِ رسول کی پولیسی یہ ہے کہ بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہے مقصودِ قائدہ خیر النساء حسین حسن مصطفی اور لوگوں کو اس میں بھی اعتراض ہو جاتا ہے لوگوں کو اس شیر میں بھی اعتراض کہ میاں بیدم شاہ وارسی نے لفظِ خیر النساء پہلے کیوں استعمال کیا میاں آج تک ترتیب کے چکر میں ہیں آپ چودہ سو سال گزر گئے آج بھی ترتیب آپ کو یاد آتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ خیر النساء کون ہے خیر النساء وہ ہے کہ ہم امتی ہر صحابی ہر تابعی ہر بلی اللہ اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے کہتا ہے فدا کا امی وعبی یا رسول اللہ میرے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر قربان میری اوڑا دے یا رسول اللہ آپ پر قربان میرا جان و مال سب کچھ آپ پر قربان کائنات رسول کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ لسار کر رہی ہے اور رسول سیدہ کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہیں کہتے ہیں صدا کے امی وعبی یا فاطمت الزہرہ کہ میرا سب کچھ قربان ہے فاطمت الزہرہ تجھ پر کائنات کا ہر صحابی ہر ولی ہر اللہ کا پرگزیدہ بندہ سب کچھ قربان کرتا ہوا نظر آتا ہے رسول کی بارگاہ میں اور رسول اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فاطمت الزہرہ کی بارگاہ کیا مقام میاں آپ بتاؤ گے سیدہ کا کہ جو بیٹی جو اولاد جو زوجہ عدیدانی گرامی ایک بڑا پیار آؤ نقطہ ذہن میں آیا یہ خیر النصہ وہ ہے کہ جو کلے ایمان کا نفس ایمان ہے جو کلے ایمان کا نفس ایمان ہے حضیدانی گرامی اسی لئے نہیں کہا فاطمہ بضاعت منی کہ فاطمہ میرے دل کا ایک ٹکڑا میرے جسم کا ایک ٹکڑا میرے روح کا ایک ٹکڑا جررت کر کے یہ پوچھ لیا جائے کہ یا رسول اللہ آپ کی حقیقت تو رسالت ہے تو رسول نے فرمایا فاطمہ رسالت کا ایک ٹکڑا ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کی حقیقت تو نبوت ہے تو کہا فاطمہ نبوت کا ایک ٹکڑا ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ولایت کا درجہ ہے آپ پر تو کہا کہ فاطمہ ولایت کا ایک ٹکڑا تو عبیدانِ گرامی خیر النصہ کی ذات پہ انگلی مت اٹھائیے گا ابھی میرے بھائیوں نے بڑی ایک ان کی گفتگو سے ایک بڑی پیاری بات ذہن میں آئی میاں آپ پر فتوے لگتے ہیں نا کہ آپ لفظِ علیون ولی اللہ پڑھتے ہیں ہے نا کیونکہ جنگی گربلا کی اسی علیون ولی اللہ کی تھی میاں کلمہ تو ادھر بھی تھا کلمہ ادھر بھی تھا نماز ادھر بھی تھے نماز ادھر بھی تھے سجدے ادھر بھی تھے ابادتیں ادھر بھی تھے عبادت نے اجار بیچی ہے عزیز آنِ گرامی جنگ عزمینہ پہ ہوئی میاں میاں جنگ عزمینہ پہ ہوئی کہ اخترار جو تھا وہ علی ورماللہ کا تھا یہاں پہ چہرے مجھے شین اور سین کے مشترکہ دکھائی دے رہے ہیں یہ مجمع شین اور سین کا مشترکہ ہے شین تو یہاں بیٹھے ہیں اور جہاں تک سین تک آواز پہنچ رہی ہے میں کہنا چاہوں گا میاں علی ورماللہ سے دکھرانے کی کوشش نہ کرنا علی کی ولایت سے دکھرانے کی کوشش نہ کرنا حضرت باعزید مستامی فرماتے ہیں کہ علی کی ولایت تسلیم کرنے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں علی کی ولایت تسلیم کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں ایک باپ کا ایک ہونا دوسرا ماں کا نیت ہے ایسے ہی ایک سیمینار میں ایک بدبودار مل گیا ہے ایسے ہی ایک سیمینار میں ایک بدبودار مل گیا میاں پہچان یہ ہے کہ چھوٹے بھائی کا پیجامہ بڑے بھائی کا کرتا ہے کہنے لگے لفظ علی ورماللہ کن سے ثابت دیں صوفیاء کرام بھی تشریف رکھتے تھے آخری پانچ منٹ کا موقع مجھے ملا میں نے کہا کہ چلو علی ولی اللہ کی تفسیر ہی کر دی جائے میں نے کہا یہاں جتنے پیٹھے ہیں وہ جواب دے کہ اس دور کے سب سے قریبی ولی کا نام حضرت وارث علی شاہ ہے آپ میاں وارث علی شاہ کو ولی مانتے ہیں یا نہیں کہا ہاں مانتے ہیں میں نے کہا اس کے بعد چلے مقدوم شامینہ کو ولی مانتے ہیں یا نہیں کہا ہاں مانتے ہیں اس کے بعد چلے سابر پاک کو ولی مانتے ہیں یا نہیں کہا ہاں مانتے ہیں نظام الدین اوریہ کو ولی مانتے ہیں یا نہیں کہا ہاں مانتے ہیں خواجہ مہینوں تین چشتی حسن عجبیری کو ولی مانتے ہیں یا نہیں کہا ہاں مانتے ہیں کہا غوثِ آزم الجیلانی کو ولی مانتے ہیں یا نہیں کہا ہاں مانتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے اب آگے بڑھو اب چلو حسن بسری کو ولی مانتے ہیں یا نہیں کہا ہاں مانتے ہیں میں نے کہا امام حسین کو ولی مانتے ہیں نہیں کہا ہاں مانتے ہیں حسن کو ولی مانتے ہیں نہیں کہا ہاں مانتے ہیں میں نے کہا میاں اب ذرا یہ بتاؤ کہ علی کو ولی مانتے ہیں نہیں کہا ہاں مانتے ہیں میرا جملہ صرف ایک یہ تھا کہ میاں اربی میں تو مان لیتے ہو اور مینے کیا تکلی میرے بھائی اردو میں تو مان لیتے کہ علی اللہ کا وری لیکن عربی میں کیا تکلیف میاں یہ کمی ہے تعلیم کی یہ کمی ہے تعلیم کی اور اب تفسیر بھی ذرا سی بتا دو تعلیم ہے کیا تعلیم مرکب ہے پانچ لفظوں پر پانچ حروف پر تیر این لام یا اور نین اور میاں اس تعلیم سے این لام اور یا کو نکال دو تو کیا بچا تعلیم مشتمل ہے پانچ حروف پر تیر این لام یا اور نین اس میں سے این لام اور یا یعنی علی کو نکال دو تو کیا بچا بچا تم اور میاں تمہارا وجود علی کے بغیر اور تمہارا وجود میاں علی کے بغیر کچھ بھی نہیں علی کی محبت تقریروں سے نہیں آتی علی کی محبت آتی ہے ماں کی شرافت کی وجہ سے علی کی محبت حسین کی محبت حسن کی محبت ان نفوسِ قُسریا کی محبت تقریروں کی وجہ سے نہیں آتی ان کی محبت آتی ہے دل میں ماں کی شرافت کی وجہ سے اور کسی قدر علی کی بنایت میں جھوم اٹھے تو جاگی اپنی ماں کے قدم چومنا اور قدم چوم کے کہنا اے میری ماں سیرا شکریہ کہ تُو نے میرے باپ کی امانت میں خیانت نہ کی علی علی کی بنایت علی کی محبت پاک لہو کا زامن ہے پاک لہو کا ذمہ داری ہے یہ اور جس کا نصب ہی خراب ہو جس کا نصب ہی خراب ہو تو میرے کیا کرے گا وہ انسان میں ایک دنیاوی مثال آپ کے سامنے رکھ دوں آپ نے ٹرانسفارمر دیکھا ہوگا اور ٹرانسفارمر کے پیچھے والے کا حصہ ہوتا ہے پاور ہاؤس پاور ہاؤس سے نکلی بجلی ٹرانسفارمر میں آئے ٹرانسفارمر سے بجلی نکل کر میٹر میں آئے میٹر سے نکل کر گھر پہ آئے گھر پہ گرمی کا محول تھا تو اے سی پہ لگا دیا تو تھنڈک آئی وہی بجلی وہی بجلی اے سی پہ لگا آئے تو تھنڈک آئی سردی تھی ہیتر پہ لگایا تو گھرمی آئی تو میاں زرف ایک ہے نتیجے دو کیسے زرف ایک ہے نتیجے دو کیسے کرنٹ ایک ہے نتیجے دو کیسے تو پتہ یہ چلا کہ آگے کی جو شرط تبدیل ہوتی ہے نتیجے اس سے نکلتے ہیں تو تھنڈک میں لگا اے سی میں لگا تو وہاں سے تھنڈک نکلی ہیتر پہ لگا بلوور پہ لگا تو وہاں سے گرمی نکلی تو میاں اسی طریقے سے ہے علی کی ولایت اسی طریقے سے ہے علی کی ولایت اسی طریقے سے اسی کرنٹ کی طریقے سے ہے علی کی ولایت جب حلالی سنتا ہے تو پھر تھنڈا ہو جاتا ہے یہ دعویٰ بے دلیل نہیں دعویٰ بے دلیل نہیں ہونا چاہیے میں چلنج کر کے یہ کرتا ہوں کہ جس کے پاس حمد ہے آ کر اس حدیث کا رد کر کے دکھائے کہ فتح و رضیہ میں اسے لکھا گیا آلمگیری میں اسے لکھا گیا فتح قدیر میں اسے لکھا گیا ابن ماجہ نے اسے نقل دیا سنن نیسائی نے اسے نقل دیا بخاری عبودعوت نے اسے نقل دیا کہ اہلِ بیت سے بغض رکھنے والا آدمی تین حال سے خالی نہیں ہوتا یا تو وہ منافق ہوتا ہے یا تو وہ فلت و زنا ہوتا ہے یا تو وہ حالتِ ناپا کی میں پیٹ میں آیا ہوتا ہے عدیرانِ گرامی اب توجہ چاہتا ہوں اس چیز پر کہ جو بھی علی کا دشمن جو بھی حسین کا دشمن جو بھی حسداری کا دشمن جو بھی ان کی بلایت کا دشمن آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں رسول اللہ نے بتا دیا کہ جو میری آل اور اولاد کا دشمن ہوتا ہے یا تو وہ منافق یا تو وہ حالتِ ناپا کی میں پیٹ میں آیا یا تو وہ فلت و زنا تو عدیرانِ گرامی تین انام دیئے ہیں رسول اللہ نے اور لوگوں کو کہ جو لوگ اہلِ بیت سے دشمنی رکھتے ہیں تو کائنات میں جتنے بھی دشمنانِ اہلِ بیت ملے تو سمجھ لیجئے گا یا تو وہ منافق یا تو وہ حالتِ ناپا کی میں پیٹ میں آیا ہوا یا تو وہ والدز جنا یہ اوثنٹک حدیث بتا رہا ہوں اور حدیث کے جملے بتا رہا ہوں اور فقہِ سبا میں سے اس چیز کو متفق اہلِ ایک کوٹ کیا گیا ہے اسی طریقے سے میں آپ کو بتا دوں اسی طریقے سے ایک جملہ نظر کر دوں صحابیِ رسول تشریف رکھتے ہیں مسجدِ نبوی ہے مسجدِ نبوی میں ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قرآنِ کریم میں ایک آیت نازل ہے اہدِنَ السِّرَاطِ المُسْتَقِيم یا رسول اللہ سِرَاطِ مُسْتَقِيم ہے کیا توجہ جاتا ہوں کائنات کا ہر وہ مولوی ہر وہ کٹھ ملہ کہ جو علی سے دشمنی رکھے میں بتا دوں وہ ہے کون اور پوری دلیل کے ساتھ مواہبِ لطنیہ میں اور سوائقِ محرکہ میں یہ چیز نقل ہے کہ ایک صحابیِ رسول مسجدِ نبوی میں پیچے ہیں کہا کہ یا رسول اللہ قرآنِ کریم میں یہ جو اہدِنَ السِّرَاطِ المُسْتَقِيم آیت نازل ہے یا رسول اللہ یہ سراتِ مُسْتَقِيم ہے کیا اور اچھا سوال ہے کہ یہ سراتِ مُسْتَقِيم یہ سیدھا راستہ ہے کیا تم یا تقریباً نو مرتبہ اُس صحابیِ رسول نے آپ رسولِ کریم سے پوچھا مَا حَذَا سِرَاطِ المُسْتَقِيم یہ سراتِ مُسْتَقِيم ہے کیا نو مرتبہ رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا سامنے سے علی ابنِ ابھی طالب تشریف لے آ رہے ہیں علی کو پغل میں بلایا کھڑا کیا ہاتھ علی کیا ہاتھ علی کا علی کیا عزیدانِ گرامی اُس کے بعد کہا پوچھو کیا پوچھتے ہو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سراتِ مُسْتَقِيم ہے کیا تو آپ رسولِ کریم نے علی کی طرف اشارہ کیا اشارہ کر کے کہا اِنَّا هَذَا شراطِ مُسْتَقِيم بے شک یہی شراطِ مُسْتَقِيم رسول رسول کیا جملہ جملہ کیا تھا آپ کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے بے شک یہی سراتِ مستقیم ہے تو اب آتے ہیں ابلیس کی طرف اب آتے ہیں ابلیس لائیم کی طرف ابلیس نے کہا جب اللہ نے اپنی پارگاہ سے سب سے پہلے جب نکالا تھا تو ابلیس کا ایک جملہ تھا مولوی صاحب بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں اے معاشرے والو سنے جاؤ اے معاشرے والو روزہ رکھو اے معاشرے والو اے امتِ محمدیہ آپ کو زکاعت دینی ہے آپ کو حج کرنا ہے آپ کو عبادت کرنی ہے کیوں کیونکہ اس لائیم نے اس شیطان نے اس ابلیس نے ایک جملہ کہا تھا اللہ کی پارگاہ سے وہ پارگاہ سے جملہ یہ تھا کہ اے خدا میں تیرے بندوں کو سراتِ مستقیم سے بھٹکاؤں گا توجہ کیجئے گا میرے بھائیو توجہ کیجئے گا پہلا جملہ اِنَّا حَزَا سراتِ مستقیم بے شک یہی سراتِ مستقیم ہے دوسرا جملہ کہ میں تیرے بندوں کو سراتِ مستقیم سے بھٹکاؤں گا اب کائنات میں چاہے جتنی بڑی تاری والا ہو چاہے جتنی بڑے امامے والا ہو چاہے جتنے بڑے جبے کپے والا ہو اگر علی کی بلایت سے ہٹانے کی کوشش کرے سمجھ لینا ابلیس کا جھوٹا بھائی ہے ابلیس کا چھوٹا بھائی ہے کیونکہ اس نے بھی کہا کہ میں سراتِ مستقیم سے بھٹکاؤں گا اور رسول اللہ نے کہا کہ یہ سراتِ مستقیم ہے یہی سیدھا راستہ ہے تو اب جو سیدھے راستے سے بھٹکائے تو سمجھ لینا میاں کہ یہ کوئی نہ کوئی کام یہ ایجنٹ اسی کا ہے جس کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا وہ کام اس وقت ادورہ یہ مولوی آج بورا کر رہا میاں مولویوں کی اور مولائیوں کی کبھی نہیں بنی اور نہ کبھی بنے گی اللہ محروم نے کہا مولوی ہرگز نشد مولائی روم تا غلام شمس تبریزی نشد میاں ہم لوگ طالبِ علم ہیں طالبِ علم رہنے دیجئے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بقائی حد سے زیادہ علی کو بڑھا دیتے ہیں میرے بھائیوں ایک بزرگ کا کول ہے کہ جہاں سے ہماری عقلیں علی کو تسلیم کرنا چھوڑ دیں جہاں سے ہماری عقلیں علی کو تسلیم کرنا چھوڑ دیں علی کی ابتداء وہاں سے ہوتی ہے بحلول دانا کا نام آپ نے سنا ہوگا ہر دور میں علی کے عاشقوں کو پتھر مارے جاتے ہیں اور آج ہم پہ مارے جاتے ہیں تو ہم سنتیں ادا کر رہے ہیں ہم پر کفر کے فتوے لگ رہے ہیں تو ہم سنتیں ادا کر رہے ہیں اور میں وہ بھی بتاتا ہوں کہ میاں کفر کے فتوے کون لگاتے ہیں عدیدانِ گرانی اپنی گفتگو کو تھوڑا سا مختصر کر کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بحلول دانا کا نام آپ نے سنا ہو ایک بڑا مجزوب صوفی بزرگ ہمارے یہاں کا ایک پیشوا جس کا نام بحلول دانا ہے عدیدانِ گرامی دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے ایک ہاتھ میں کوزہ ایک زمین پر رکھے ہوئے اور اس کوزے سے دریا کو نکال دریا سے پانی کو نکال کر اس کوزے میں ڈال کر پھر نکالا پھر ڈالا پھر نکالا پھر نکالا پھر ڈالا لوگ آئے کہنے لگے بحلول پاگل یہ کیا کر رہے ہو کہہ کہ آج یہ پورا دریا اسی کوزے میں ڈال دیں گے آج یہ پورا دریا اسی کوزے میں ڈال دوں گا اسی کوزے میں بھر دوں گا لوگ کہنے لگے میاں اتنا بڑا دریا اتنے چھوٹے کوزے میں کیسے آ سکتا ہے اتنا بڑا دلیا اتنے چھوٹے پوزے میں کیسے آ سکتا ہے بیلول دانا کھرے ہوئے رکس کیا رکس کر کے کہنے لگے تم لوگوں کو یہی تو سمجھانا ہے اتنا بڑا عالی اتنی چھوٹی اکھلوں میں کیسے آ سکتا ہے مثال دیکھئے یہی تو سمجھانا مقصد ہے کہ اتنا بڑا عالی اتنی چھوٹی اکھلوں میں کیسے آ سکتا ہے میاں عالی کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے لوگوں کی پروازیں ختم ہوتی ہیں ایک جملہ اور بڑا پیارا ذہن میں آیا ہے پرواز سے ذہن میں آیا پرواز یہ کہ جنت میں گئے رسول میراج کا بات ہے جنت میں آئے رسول دیکھا کہ ایک سونے کا بہت بڑا سا دروازہ ہے اس پہ دو کنڈے لگے ہوئے ہیں وہ جب ہلتے ہیں ہوا سے آواز آتی ہے علی علی سونے کا دروازہ اس پہ لگے تو کنڈے جب ہوا سے ہلتے تو آواز یہ آتی علی 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 تو بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی میاں دروازے کا کنڈا تو علی علی کر سکتا ہے آوارہ ماں کا کنڈا علی علی نہیں کر سکتا علی 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 عزیز آنِ اقرامی دروازے کے کندے تو ابھی ابھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارا ماں کے کندے علی علی نہیں کر سکتے اور بے شک علی کی ولایت کو تسلیم کرنے کے لیے دو شرطیں تھیں میں نے آپ کو بتائیں عزیز آنِ اقرامی لیکن پھر بھی لوگ فتوہ لگاتے ہیں کہ میاں علی کا نام لے لیا یہ ہو گئے وہ ہو گئے فلاں ہو گئے ڈھماں ہو گئے ایک شیر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو کہتے رہے فراز وہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو کہتے رہے فراز امی کہتی ہیں جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے وہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو کہتے رہے فراز امی کہتی ہے جو کہتا ہے وہی مزاہ عزیزانِ گرامی یہ تو مزاہ کی بات تھی مزاہ کی بات تھی لیکن جو ہے ایک آپ کو قائدہ کو لیا سمجھا دوں ہرچے گیرت علتے علت شود کفر گیرت کاملے ملت شود عزیزانِ گرامی نینیان بے علامتیں اگر کفر کی پائی جائیں اور ایک علامت بھی اگر اسلام کی پائی جائے تو اس انسان کو کافر نہیں کہا جا سکتا ورنہ وہ کفر پلٹ کر اس شخص پہ آئے گا جس نے کفر کا فتوہ دیا لیکن آج کفر کے فتوے ایسے بٹ رہے ہیں جیسے مفت میں کوئی روٹی بات رہا ہوں اور میاں کائنات کے جتنے بڑے سے بڑے مولانا ہیں میں چلنج دے کے یہ کہہ رہا ہوں جس کو اپنے علم پر ناز ہے فخر کرتا ہے آ کر گفتگو کرے پیٹ پیچھے تو حسین کو بھی لوگوں نے کافر کہا تھا آپ کے اندر آپ کے پیروں کے اندر آپ کے مولویوں کے اندر اگر اتنی حمد ہے تو حسنین بقائی یہی موجود ہے آو آ کر بات کرو دلیل دو پیٹ پیچھے گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ایک بڑی پیاری ایک مثال ذہن میں آئی کہ جب چالی ہا کی تو کونوں نہ جھا کی تو آئیے آ کے گفتگو کیجئے اس سے پہلے کے حجت تمام ہوں اور ہم اپنا کام کریں عزیزانِ گرامی آپ تمامی حضرات کے سامنے میں نے چند حقائق رکھے بے شک ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جو ہمارے بزرگانِ دین کا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ وہ ہے کہ نظام الدین اولیاء کا جو عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ وہ ہے کہ جو خاجہ مہین الدین چشتی کا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ وہ ہے کہ جو غوثِ آزم کا عقیدہ ہے توجہ چاہتا ہوں اس چیز پر کہ نظام الدین اولیاء کا کیا عقیدہ ہے نظام الدین اولیاء کا عقیدہ یہ ہے ایک شخص آکے کہنے لگا میاں یہ بتائیے کہ علی سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے علی سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے تو میاں سوال تو بڑا خراب تھا لیکن جواب پہ قربان جاؤں نظام الدین اولیاء کے کہ آپ نے جواب یہ دیا کہ علی سے محبت کا فائدہ یہ ہے کہ مائے تحمتوں سے بجھ جاتی ہیں عقیدہ ان کا یہ ہے خواجہ مہین الدین چشتی کی بات کرتے ہو تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداؤ ندار دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہا است حسین غوثِ عاظم کے عقیدے کی گفتگو کرتے ہو میرا عقیدہ ان کا عقیدہ ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہتے ہیں لی خمسطن اتفی بہا حر الوبائل حاتما المصطفی المرتضی وبناہما والفاتما یہ عقیدہ ہے میرا گفتگو نہ کیجئے ہم نے آپ کے باپ داداؤں کو کلمہ پڑھایا ہے ہمیں کلمہ پڑھانے کی کوشش نہ کریں ہمارے باپ داداؤں نے آپ کے باپ داداؤں باپ داداؤں کو کلمہ پڑھایا ہے ہمیں کلمہ پڑھانے کی کوشش نہ کریں یہ کلمہ آج جس کی وجہ سے زندہ ہے وہ میرا دادا حسین ہے تو عزیز آنے گرامی اس طرح سے گفتگو نہ کی جائے کہ بعد میں لینے کے دینے پر جائیں کہ آپ یہ نہ دکھیں اب میں ایک دنیا بھی مثال دے کر اپنی گفتگو کو ختم کروں عزیز آنے گرامی آپ دیکھیں کہ اگر مجھ سے لڑائی ہو جائے یا میرے کسی گھر کے بچے سے لڑائی ہو جائے تو کیا میں اس آدمی کو اپنے گھر میں داخل ہونے دوں گا ہرگز نہیں تو حسین سے حسین کی اولادوں سے لڑ کر آپ کس جنت کی توقع کرتے ہیں یہ جنت جہبیر ہے حسین کی آپ کے باپ جاداؤں نے جنت نہیں بنائی آپ ہمارے عقیدے پر گفتگو نہ کیجئے یہ میرے رسول کا قول ہے یہ میرے رسول کی حدیث ہے کہ اگر سچا سید ہے اگر شجرے والا سید ہے تو بغیر توبہ کیے ہوئے مر نہیں سکتا میرے کائنات میں ہم جتنے گناہ کریں ہم توبہ کیے بغیر نہیں مر سکتے لیکن ہمیں تمہاری موت کا پتہ نہیں کہ تم کب مرو اور کس حال میں مرو کیا پتہ تمہارے مو پر کلمہ جاری ہو یا نہ ہو لڑنے کی کوشش نہ کرو گفتگو کرنا ہو تو دلیل کے ساتھ کرو مناظرہ کرنا ہو تو دلیل کے ساتھ کرو حسین کی عظمت پر انگلی اٹھانے والے ذکر الہی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں حسین کے خلاف گفتگو کرنے والے ان مجلسوں کے خلاف گفتگو کرنے والے آتنگ بات کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں عظید آنے گرامی یہ جو مجلسیں ہیں یہ ایک احتجاج ہے یہ احتجاج کائنات میں ہر شخص درج کرواتا ہے کہ ہمیں پتہ یہ کرنا ہے کہ حسین کا شہادت حسین کا قتل یہ کس نے کس نے کیا تھا اور کون کون تھا ہمیں اس کی تحقیق چاہیے یہ احتجاج ہے اس آتنگ بات کے خلاف کہ جو کربلا کے میدان میں آ کر بہتر نصوص خصیہ کے خلاف کھوا ہوا آج تو کائنات میں کبھی پاکستان میں کبھی افقالستان میں کبھی ترکی کبھی پیرس کبھی بہرین میں آج جو علی کی ولایت کو تسلیم کرنے والوں کے اوپر آج یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ آتنگ بات ہے بھے آپ کو بتاؤں لوگ کہتے ہیں اسلامی جہاد اسلامی جہاد اسلامی جہاد تو یہاں میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسلامی جہاد والے ہیں ان کو مسجدیں ہی کیوں ملتی ہیں یہ اسلامی جہاد والے ہیں ان کو مزارے کی ہی کیوں ملتی ہیں یہ اسلامی جہاد والے ہیں ان کو امام بارگری کیوں ملتی ہیں میاں پتہ یہ چلا کہ ہر وہ فرقہ ہر وہ شخص جو امن کی بات کرتا ہے ان آتنگ وادیوں کے نشانے پر ہوتا ہے لیکن میاں توجہ چاہوں گا آتنگ وادی کا نام عبداللہی کی ہوتا ہے آتنگ وادی کا نام اسامہی کی ہوتا ہے آتنگ وادی کا نام حافظ سعیدی کی ہوتا ہے آتنگ وادی کا نام ابو پکر بغدادی کی ہوتا ہے آتنگ وادی کا نام ملہ عمر کی ہوتا ہے آتنگ وادی کا نام شہر زرکانی کی ہوتا ہے میرے بھائیوں آپ یہ بتائیے ایک جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں یہ کون سے آتنگ وادی ہیں یہ کون سے آتنگ وادی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اور کر اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کی ہے تو میاں جتنے بھی کائنات میں آتنگ وادی پکڑے جائیں ان سے آپ سیدھا ایک سوال کیجئے کیا حسین کے ماننے والے ہو کیا علی کی ولایت کو تسلیم کرنے والے ہو کیا اوریا اللہ کے ماننے والے ہو کیا مزاروں پر جانا جائز سمجھتے ہو کیا امام بارگاہوں میں مجلسوں میں بیٹھنا جائز سمجھتے ہو تو کائنات میں ہر شخص بیٹھ کر یہی جواب دے گا کہ ہاں ہم مزاروں کے ماننے والے ہیں ہم امام بارگاہوں کے ماننے والے ہیں ہم اس شخص کے ماننے والے ہیں کہ جو اولاد رسول ہیں جو اول نبی ہیں اولاد پیمبر ہیں عدیزانِ گرامی لیکن جتنے بھی آتنگ وادی پکڑے جاتے ہیں ان سے پوچھئے کیا آپ مزاروں پر جائز جانا سمجھتے ہیں تو کہے گا بیداج تازیہ اڑھانا جائز سمجھتے ہیں کہے گا شخص کہے گا کہ بھئی آپ مجلس میں جانا سمجھتے ہیں کہے گا بیداج تم یہاں پتائیے چلا کہ کائنات میں صرف ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو آتنگ وادیت کو دہشتگردی کو پناہ دیتا ہے وہ فرقہ وہ ہے کہ جو جرازرہ سی بات پر بیداد اور ناجائز کے فتوے دیتا ہے کہا کہ بھئی مجلس رسول اللہ کے وقت میں نہیں تھی لہذا ناجائز تازیہ رسول اللہ کے وقت میں نہیں تھا لہذا ناجائز فاتحہ یہ نجر یہ نجر یہ علم یہ ممبر یہ فرش آزا یہ رسول اللہ کے وقت میں نہیں تھا لہذا ناجائز تو میاں آپ بھی تو رسول اللہ کے وقت میں نہیں تھے موسیقی کائنات میں جتنے بھی دہشتگر مل جائے ان سے پوچھ لینا تمہارا عقیدہ کیا ہے تمہارا عقیدہ یہ نکل کے آتا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر آپ نے بدعات کے فتوے دے دیئے نہ جائے اس کے فتوے دے دیئے تو میاں متفق علیہ روایت یہ آگئی متفق علیہ بات یہ آگئی کہ کائنات میں ایک ہی فرقہ ایسا ہے جو یزیدیت کی طرف داری کرتا ہے اور وہ فرقہ ہے وہابیت کا وہ فرقہ ہے دیبندیت کا وہ فرقہ ہے اہل حدیث کا کہ جو کائنات میں یہ کہتے ہیں کہ حسین بی رضی اللہ یزید بی رضی اللہ حسین بی رضی اللہ یزید بی رضی اللہ یہ جو جنگ تھی وہ دو شہزادوں کے بیچ کی تھی تو حزیدانِ گرامی ایک بزرگ نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ سوال کرنے والے نے بھی بڑا گھٹیا سوال کیا ہے کہا آیتِ تطہیر کا وارث کہا آوزو باللہ ہمین شیطانِ رجیم کہا آیتِ تطہیر کا وارث کہا آوزو باللہ ہمین شیطانِ رجیم اور کہا لعابِ دہن سے پلا ہوا حسین اور کہا غلازت کہا شراب تو عزیزانِ گرامی یہ تو تقابل ہی نہیں ہے میں تقابل کیا جاتا ہے برابری والوں سے آپ نے دیکھا ہوگا میں گفتگو اپنی لاؤنگ کر رہا ہوں لیکن اب شورٹ میں آکے اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہوں عزیزانِ گرامی یہ جو تقابل ہوتا ہے دو برابر والوں کے درمیان ہوتا ہے میاں آپ پردھان منتری کا تقابل پردیش کے چھوٹے زلاددرش سے کر سکتے ہیں نہیں لیکن وہ زلاددرش بھی نہیں ہے نہ وہ پردھان منتری ہے عزیزانِ گرامی حسین ہے بادشاہِ کائنات اب آپ تقابل دیکھ لیجئے غریب نواز کا تقویہ غریب نواز کے تقویے کو دیکھئے کہ جب ربائی آپ نے لکھی شاہ عزد حسین بادشاہ عزد حسین دین عزد حسین دین پناہ عزد حسین سرداد نہ داد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہہ عزد حسین جہاں جہاں جس جس سطر پہ حسین کا نام لکھا اس سطر پہ یزید پلید کا نام نہیں لکھا میاں غریب نواز نے تو اس برابر بھی نہیں سمجھا کہ اسے ایک لائن میں لکھ دیا جاتا یا پہلے لکھ دیا جاتا یا بعد میں لکھ دیا جاتا غریب نواز نے کہا کہ جہاں طہارت ہوتی ہے غلازت نہیں آتی تو میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے خلاف ایسے لوگوں کے لئے گفتگو کرنا آپ کے لئے وہ نہیں ہیں آپ کو عزداری کرنی ہے آپ کو حسین کا غم منانا ہے آپ منائیے کل روکے کل ٹھوکے عزیدانِ گرامی اس سے اپنا قطع تعلق کر لیجئے امام کا یہ قول ہے کہ اگر محبِ علی اور محبِ اہلِ بائک ہے تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو تمہیں اسے دوست رکھنا ہے اگر وہ دشمنِ اہلِ بائک ہی کیوں نہ ہو دشمنِ اہلِ بائک ہو اگرچہ تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو تم اس سے قطع تعلق کر لو عزیدانِ گرامی آج میں دعویٰ کر کے یہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے محبت اس لیے کرتا ہوں فقط کہ میرا اور آپ کا مرکزِ عقیدت علی ابنِ عبی طالب ایک ہے تو عزیدانِ گرامی جو بھی گھملہ کرنا چاہے جو بھی نکتہ اٹھانا چاہے تم یا پیٹ پیچھے جواب نہ لنا پیٹ پیچھے سوال نہ کرنا ہم موجود ہیں سامنے آ کر گفتگو کرو تمہارے اندر اتنی حمت ہو تو سامنے بیٹھو دلیل کے ساتھ گفتگو کرو حسین کے خلاف وہی بولتا ہے کہ جس کا تعلق یزید کے ساتھ ہوتا ہے محرم کا یہ مہینہ ہے ربی اللہ اول میں میاں آپ خاموش شابان میں خاموش شبوال میں خاموش عید میں خاموش رمضان میں خاموش بقرعید میں خاموش ربی السان میں خاموش میاں سارے فتوے محرمی میں کیوں نکل کے آتے ہیں تمہیں آپ پتہ یہ چلا کہ محرم میں کچھ لوگوں کے چہرے سے نقاب اٹھ جاتا ہے تو لہذا فتوے نکل کے آگئے تو عزیزانِ گرامی میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو کے آخری باب میں داخل ہونا چاہتا ہوں آپ کے سامنے میں نے کیونکہ وقت اتنا زیادہ ہو چکا ہے آپ کے سامنے نہ تو میں نے مقتل پڑھنا ہے نہ ہی مسائب کے ایک بھی جملہ پڑھنا ہے صرف آپ کو ایک سچا واقعہ بتا کر رخصت ہونا ہے عزیزانِ گرامی میں آپ کو ایک جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں کائنات کا سب سے سخت ترین دن علی اکبر کی اذان سے شروع ہوتا ہے حسین کے سجدے پر ختم ہوتا ہے جوانی سے شروع ہوتا ہے ضعیفی پر ختم ہوتا ہے میں ایک سچا واقعہ بتا کر آپ کے سامنے سے رخصت کروں رخصت ہونا چاہوں گا اور اس کی سنٹ پرسنٹ ذمہ داری میری ہے اس ممبر سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کی تصدیق میں نے بزاتے خود اپنی آنکھوں سے کی ہے اور اپنی کانوں سے سنی ہے پاکستان کے ایک شہر میں ایک بی بی تھی جس کا نام ناصرہ تھا عزیزانِ گرامی اس کا شوہر دشمن اہلِ بیت تھا ایک دوست نے اس کی یہ کہا کہ بی بی آج میرے گھر پر آٹھ محرم کا دن ہے آج میرے گھر پر اس کی شہادت کا دن پر اس کی شہادت پڑھی جائے گی کہ جس کے بھروسے پر علی کی بیٹیاں جنگل میں آ گئی تھی بی بی وہ تڑپی اس بی بی کا نام ناصرہ تھا بی 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 وہ تڑپی گھر پہ پہنچتی ہے پہنچ کے جانے کے بعد کہتی ہے شوہر سے کہ مجھے آج آٹھ محرم کا دن ہے مجلس میں جانا ہے شہادت سننا ہے امام کو پرسہ پیش کرنا ہے عزیزانِ گرامی جیسے ہی شوہر نے یہ سنا اس کا دماغ بدلا اس نے کہا آج آج تو نہیں جا سکتی کیونکہ آج میرے دوست گھر پہ آ رہے ہیں میرے اہباب گھر پہ آ رہے ہیں تمہیں کھانا بنانا ہے تمہیں خوشبو لگانا ہے بستر اچھا بچھانا ہے عزیزانِ گرامی بی بی مایوس ہو کر بیٹھ جاتی ہے شوہر گھر سے نکلتا ہے بی بی کا دل نہیں مانا نکل کے باہر پھر سے اپنی دوست کے گھر پہ گئی اور جا کے دیکھتی کیا ہے شہادت پڑھی جا رہی ہے امام کو پرسہ دیا جا رہا ہے مسائر ہوئے لہٰذا وہ بی بی رو رو کر بہوش ہو گئے اور جیسے ہی رو کر پڑھی تو عزیزانِ گرامی بدوستوں نے اس کے ہاتھوں کو ملا پیروں کو ملا سر کو ملا اور جیسے ہی اٹھی سر پر ریدہ رکھ کے کہتی ہے بی بیوں دعا کرنا میرا شوہر نہ آیا بی بیوں دعا کرنا میرا شوہر نہ آیا بی بی سر پر ریدہ رکھتی ہے زیادت پڑھتی ہے گھر پر واپس آتی ہے دیکھتی کیا ہے کہ دروازہ پھاٹو پھاٹ کھلا ہوا ہے یہ سچا واقعہ ہے میرے بھائیوں آپ کو محسوس کرنا ہے آج میں نے مسائر نہیں پڑھنا آپ کے سامنے آج صرف آپ کو ایک احساس دلانا ہے احساس کیا کہ دروازہ پھاٹو پھاٹ کھلا ہوا ہے دروازے کا تالہ نیچے لٹکا ہوا ہے عدیدانِ گرامی جیسے ہی دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو سوچتی ہے کہ شاید جلدی جلدی میں میں تالہ اور دروازہ لگانا بھول گئی ہوں گی اندر جاتی ہے جیسے ہی اندر داخل ہوئی آنگن میں جا کے دیکھتی ہے کہ ایک چار سال کی معصوم بچی ہے جس کی کان کی لبے پھٹی ہوئی ہے خون جاری ہے چہرے پر تماشوں کے نشان موجود ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں پیٹ پر تازیانے کے نشان موجود ہیں کرتا جلا ہوا ہے ہاتھوں پر رسیوں کے نشان ہیں جھاڑو لگا رہی ہے آگے بڑی کہتی ہے بی بی آپ کار آپ کی یہ کان کی لبے کیسے پھٹی اتنا تو کان کوئی کائنات میں ظالم نہیں ہو سکتا کہ جو کان کے گوشوار ایسے ہی گھسیٹ کر نکال لے آپ کی یہ چہرے پر تماشوں کے نشان کیسے موجود آپ کے پیٹ پر یہ تازیانے کے نشان کیسے موجود آپ کا یہ لنہا کرتا کیسے جلا ہوا آپ کے ہاتھوں پر یہ رسیوں کے نشان کیسے موجود وہ چھوٹی بی بی کہتی ہے مجھ سے مت پوچھ تیرے باورچی خانے میں میری تھوپی اممہ کھانا بنا رہی ہے اس سے جا کے پوچھنا عزیزانِ گرامی جیسے ہی وہ اندباورچی خانے کی طرف رکھ کرتی ہے دیکھتی کیا ہے کہ ایک بی بی موجود ہے سر پہ کالی ردا رکھے ہوئے ہیں ہاتھ پہ رسیوں کے نشان موجود ہیں آنکھوں سے آسو جاری ہیں کچھ بنا رہی ہے وہ بی بی پہنچی اور پہنچ کے جا کے کہنے لگی کہ اے میری بی بی یہ پتائیے کہ یہ چار سال کی معصوم بچی کون ہے اس کی کان کے گوشوار کس نے لوٹے اس کی کان کی لبے کیسے پھتی ہوئی ہے اس کی چہرے پر یہ تماچوں کے نشان کیسے موجود ہیں عدیدانِ گرامی وہ بی بی کہتی ہے کہ مجھ سے مت پوچھ تیرے کمرے میں میری اممہ بستر بچھا رہی ہوگی اس سے جا کے پوچھنا عدیدانِ گرامی وہ کمرے کی طرف رکھ کرتی ہے رکھ کر کے یہ جا کے دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت ہے کمر پہ حاج رکے ہوئے ہیں بستر بچھا رہی ہے بچھا کر کہتی ہے اے حسائد تیری ماں کہاں کہاں رہے اے حسائد تیری ماں کہاں کہاں رہے عدیدانِ گرامی پہنچی وہ بی بی اور جا کے کہنے لگی اے بی بی آپ کون یہ چار سال کی معصوم بچی کون یہ بی بی کون اس کے چہرے پر یہ تماچوں کے نشانیں کس نے مارے یہ تماچوں کے نشان کیسے پڑے یہ کان کے گوشوار کیسے لٹے اس کے پیٹ پر یہ تازیانے کے نشان کیسے موجود تو عزیزانِ گرامی وہ بی بی کہتی ہیں کہ آ ناصرہ میرے گلے لگ جا تو جسے رونے کے لیے گئی تھی میں اس کی ماں فاطمہ تو زہرہ ہوں جب تو روتے روتے بے ہوش ہو گئی جب تو روتے روتے بے ہوش ہو گئی علی میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے جاؤ فاطمہ سکینہ کو لے جاؤ زہرت کو لے جاؤ میری خیرت غبارہ نہیں کرتی کہ کوئی میرے بیٹے پر روئے اور اس پر کوئی ظلم کرے عزیزانِ گرامی جیسے ہی غیرت کا جملہ آیا اس ناصرہ نے اپنے سر سے رضا کو نکالا سر پر خاک ڈالی اور خاک ڈان کے کہنے لگے اے علی کم چکم اس وقت آگے ہوتے کہ جب علی اکبر کا لاشا لطا تھا قاسم کا لاشا پامال ہوا تھا سکینہ کی باریاں لوٹی گئے جی زینب کی رضا کو لوٹا گیا تھا زینب العابدین کے بسر کو لوٹا گیا تھا جزاکم اللہ خیر جزا خدا وند قدوس ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے عجر کو ملاللہ سوائے غم حسین کے باریاں